بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے نوردین زنگی کو مدینے والے کا دیدار فرمایا کہ مجھ کو کوئی پریشان کر رہا ہے سلطان نوردین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کے اچانک اٹھ بیٹھے اور نم اکھوں سے فرمایا میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل تین دن سے نے آ رہا تھا آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا جس میں سرکار دو عالم نے دو افراد کی طرف اشیرہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں اب سلطان کو قرار کہاں تھا انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ بیس سے پچیس دن کا تھا مگر آپ نے بغیر ارام کیے یہ راستہ سولہ دن میں تیقف فرمایا مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاصوام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے اب سلطان کو فکر لاہا کھوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں مگر دو مغربی ظاہر ہیں جو روزہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں تمام دن عبادت کرتے ہیں ہر شام کو جنت البقی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں سلطان نے ان سے ملنے کی خویش ظاہر کی دونوں ظاہرین بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے ان کے گروہ میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور دو چار ضرورت کی اشیاء کہ یہ اقدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کفرش لذرتہ محسوس ہوا آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے یہ سنکر سلطان کے چہرے پر غیز وغبد کی قیفیت تاری ہو گئی آپ نے دونوں ظاہرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو ہیلو حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر معمور کیے گئے ہیں سلطان یہ سنکر رونے لگے اسی وقت ان دونوں کی گرد نے اڑا دی گئی سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کے پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لئے اس غلام کو چنا گیا اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کیا جائے سلطان نے ممار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق خودنے کا حکم دیا جہاں تک کہ پانی نکل آئے سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگلا ہوا سیسا بر دیا گیا آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے آمین سمممین